بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طالبات آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر اٹھارہ ہے جس میں ہم آج قائدہ نمبر آٹھ پڑھیں گے جو آپ کی کتاب اکرا اردو کے صفحہ نمبر اٹھائیس پر موجود ہے اپنے کتاب کا صفحہ نمبر اٹھائیس کھول لیجئے ٹھیک ہے طالبات آج جو قائدہ ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے گول شکل اختیار کرنے والے حروف یعنی وہ حروف جو گول شکل اختیار کر لیتے ہیں اب وہ کون کون سے حروف ہیں وہ ہیں کاف اور گاف یہ دیکھئے ان کی آدھی دو اشکال تھیں ایک آدھی شکل جو ہے وہ یہ ہے جو ہم نے پڑھی تھی ٹھیک ہے اور ایک ان کی آدھی شکل یوں ہے جس میں یہ گول شکل اختیار کر لیتے ہیں تو آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کب جو ہے وہ اس شکل میں جو ہے وہ الفاظ میں استعمال ہوتے ہیں اور کب جو ہے یہ اس شکل میں الفاظ میں استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنی کتابوں کو بہور دیکھئے وہاں پر اگر آپ کو نظر آرہا ہوگا تو لکھا واہ ہوگا ٹھیک ہے آئیے دیکھتے ہیں کاف اور گاف تمام گروف کے ساتھ مل کر اپنی ابتدائی شکل اختیار کرتے ہیں یعنی کونسی شکل اختیار کرتے ہیں یہ والی یعنی جتنے بھی گروف ہیں ان کے ساتھ مل کر جو ہے ان کی ابتدائی شکل جو ہے وہ آتی ہے اور وہ کونسی پتدائی شکل ہے دیکھئے کر کب گیند گرہن ان سب میں ان کی کیا ہے ان کی یہ والی شکل جو ہے یہ استعمال ہوئی ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ والی شکل جو ہے یہ کب استعمال ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ دیکھئے اپنی کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ تاہم علف اور لام کے ساتھ ملنے پر یہ اپنی شکل بدل کر گول شکل اختیار کر لیتے ہیں یعنی کونسی ایسے دو غروف ہیں جن کے ساتھ ان کی شکل بدل جاتی ہے وہ ہیں علف اور لام جیسا کہ آپ اپنی مثالوں میں دیکھئے یہ دیکھئے کار کو جب علف کے ساتھ ملایا گیا ہے یہ آپ نے آدھی شکل اس کی دیکھی یہ تھی ٹھیک ہے اور جب اس کے ساتھ علف کو ملایا گیا اس کی شکل کچھ اس طرح کی ہو گئی کالا پھر دیکھئے یہاں پر گاف بھی علف کے ساتھ ملا ہوا ہے اسی طرح یہ دیکھئے لام کے ساتھ جب یہ ملا گلاب اسی طرح کلی پھر گلیاں اور کلیاں تو ہم نے کیا سیکھا ہم نے یہ سیکھا کہ کاف اور گاف کی دو دو آدھی اشکال ہیں جن میں سے ایک آدھی شکل جو یہ والی ہے یہ تمام حروف کے ساتھ جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے یعنی جب بھی ہم کسی لفظ میں کاف اور گاف کا استعمال کرتے ہیں تو ہم ان کی اس آدھی شکل کا استعمال کرتے ہیں سوائے کس کے؟ سوائے علف اور لام کے یعنی علف اور لام کے ساتھ جب یہ آتے ہیں تو ان کی شکل جو ہے یعنی یہ اس آدھی شکل میں وہاں پر استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ تو امید ہے کہ آپ کو یہ قائدہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا آئیے اب آپ کی املی کتاب کے صفحہ نمبر 23 پہ چلتے ہیں جہاں پر آپ جو ہے اس کا کام دیکھیں ٹھیک ہے؟ یہ ریکھئے صفحہ نمبر 23 پر قائدہ نمبر 8 کے مطابق آپ کو حروف جھوڑ کر لفظ بنانے ہیں بلکل اسی طرح کا کام ہے جو آپ پشلے صفحہ پر کرتی آئیں ہیں سب سے پہلے دیکھئے کاف لام میم ہے کیا بنا؟ کلمہ ٹھیک ہے؟ کیا لفظ بنا ہے یہ کلمہ یہ دیکھئے اسی طرح دوسرا لفظ آپ کا کیا بننے کا کاف علف غین زال کیا بنا؟ کاغذ یہ دیکھئے یہاں پر لام کے ساتھ ملا تو اس کی گول شکل ہو گئی اسی طرح یہاں پر علف کے ساتھ ملا تو اس کی شکل گول ہو گئی ہے پھر ہے گاف لام دال علف نون کیا لفظ بنا؟ گل دام ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہے گاف علف لڑ علف کیا بنا؟ گار صحیح ہے میرا بیٹا؟ اسی طرح آپ باقی تمام حروف کو جوڑ کر بھی ان سے بننے والے الفاظ کو یہاں پر لکھ لیجئے ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کا صفحہ نمبر 23 کا کام جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا اس طرح طالبات الحمدللہ ہم نے تمام جو قائدے ہیں وہ پڑھ لیے ہیں آئیے ہم دوبارہ سے ایک بار ان تمام قائدوں کا عیادہ کر لیتی ہیں قائدہ نمبر ایک میں ہم نے پڑھا تھا کہ بے کے خاندان مون اور یہ کے بعد اگر لفظ جین کے خاندان کا کوئی حرف یا میم اور یہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہ اپنی ابتدائی شکل اختیار کرنے کے بجائے ڈنڈی نمہ یعنی دیکھیں آپ کو ان مثالوں میں جیسے نظر آ رہا ہے ڈنڈی نمہ شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہیں قائدہ نمبر دو میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایسے کونسی ڈال ڈال اور زال جو ہیں یہ وہ عروف ہیں جو بالکل اپنی شکل جو ہے وہ تبدیل کر لیتے ہیں کب تبدیل کر لیتے ہیں جب ان سے پہلے کوئی حرف آتا ہے تو یہ اس وقت جو ہے یہ اپنی شکل تبدیل کر لیتے ہیں کس کونسی شکل اختیار کر لیتے ہیں یہ رے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اس کے بعد قائدہ نمبر تین میں ہم نے پڑھا تھا کہ سین اور شین کے تین دندانے ہوتے ہیں اور جب بھی یہ کسی حرف کے ساتھ شروع میں یا درمیان میں آتے ہیں تو یا آخر میں آتے ہیں ان کے شوشے یا دندانے تین ہی ہوتے ہیں لیکن جب ان کے بعد رے، اڑے، زے اور یہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر ان کی شکل جو ہے وہ تیڑی، ایک سیڑی کی طرح جو ہے وہ ہو جاتی ہے یہ سے آپ کو یہ مثال میں نظر آ رہا ہے اس کے بعد قائدہ نمبر چار تھا سواد اور سواد جو ہے وہ دائرے والے حروف ہیں اور ہمیشہ دائرے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ان کی غالی شکل بھی ویسی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ان کا دائرہ لفظ کی شروع یا درمیان میں آنے کی صورت میں یعنی جب کسی لفظ کی شروع میں آتا ہے یا درمیان میں آتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے اس سے پہلے اس کے بعد ایک شوشہ بنا دیا جاتا ہے تاکہ یہ فے اور قاف جیسے نہ لگے ٹھیک ہے نا؟ یعنی سواد کے بعد اور سواد کے بعد جو ہے وہ جیسے آپ کو ان مثالوں میں نظر آ رہا ہے ایک چھوٹا سا دندانہ جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے لیکن اگر ان کے بعد رے کے خاندان یعنی رے اڑے زے اور یہ کے کوئی کوئل آ جائے تو پھر ان کے بعد جو ہے وہ دندانہ نہیں بنایا جاتا ٹھیک ہے میرے بچوں اب آگے ہم دیکھتے ہیں قائدہ نمبر پانچ قائدہ نمبر پانچ ہمارا تھا کہ لفظ کے شروع یا آخر میں اپنی اصل شکل برقرار یعنی کون سے ایسے حروف ہیں جو ہمیشہ اپنی اصل شکل میں لکھے جاتے ہیں وہ ہیں توے زوے اور واو یہ کسی بھی حالت میں اپنی اصل شکل جو ہے وہ تبدیل نہیں کرتے قائدہ نمبر چھے تھا آئین اور غین آئین اور غین اگر کسی لفظ کے شروع میں آئیں یا آخر میں الگ سے لکھے جائیں تو یہ اپنی ابتدائی یعنی لفظ کے شروع اور آخر میں ان کی ابتدائی یا اصل شکل اختیار ہوتی ہے آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو حروف تحجی ہیں وہ اکثر الفاظ کے آخر میں اپنی اصل شکل جو ہے وہ برقرار رکھتے ہیں ٹھیک ہے یعنی وہ ہمیشہ اپنی اصل شکل میں لکھے جاتے ہیں تو یہاں آئین غین کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ وہ اصل شکل میں لکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ان حروف کے یہ حروف لفظ کے ترمیان میں یا آخر میں کسی لفظ کے ساتھ مل کر آ جائیں اصل شکل میں دکھا گیا دیکھئے اگر آپ کو یہاں مثال میں غین نظر آ رہا ہو تو یہ الگ سے ہے یعنی کسی لفظ دوسرے حرف کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے لیکن اگر کسی حرف کے ساتھ مل کر آخر میں آئے گا تو پھر وہ اپنی شکل جو ہے وہ تبدیل کر لے گا جیسے کہ آپ کو ان مثالوں میں نظر آ رہا ہے قائدہ نمبر ساتھ میں ہم نے کہا تھا ایک جیسی شکل فے اور قوف جو ہے وہ ایک جیسی شکل والی ہے چاہیے شروع میں آئے آخر میں آئے یا درمیان میں آئے یہ ہمیشہ ان کی شکل جو ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے دونوں کی آخر میں مکمل یعنی اپنی اصل شکل میں آتے ہیں جب یہ درمیان میں اور شروع میں آدھی شکل کے صورت میں استعمال ہوتے ہیں اور قائدہ نمبر آٹھ ہم نے آج پڑھا جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ گول شکل اختیار کرنے والے کون کون سے حروف ہیں وہ ہیں کاف اور گاف اب کاف اور گاف جو ہے جب آخر میں تمام حروف کے ساتھ مل کر ان کی جو ہے وہ شکل میں نے آپ کو بتا دی کہ کون سے والی شکل استعمال کرتے ہیں یہ والی شکل استعمال ہوتی ہے جب ہم کو ہم کسی لفظ کے شروع میں یا جو ہے وہ درمیان میں یا اس میں لگاتے ہیں آخر میں تو یہ مکمل شکل میں آتے ہیں شروع میں اور درمیان میں ان کی یہ والی شکل اختیار ہوتی ہے سوائے کس کے سوائے علف کے اور نام کے جب یہ علف اور نام کے ساتھ آئیں گے تو ان کی شکل جو ہے وہ گول ہو جائے گی تو اس طرح بیٹے یہ وہ آٹھ قائدے ہیں جو ہم نے تحریر کے حوالے سے جو ہے وہ پڑے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ میں آگئے ہوں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم جو ہے اکرا خوشخطی کا کام جو ہے وہ کریں گے تب تک کیلئے اپنی مولیمہ کو اجازت دیجئے فی امان اللہ